بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں افضاء احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم انزلا یا انزلا کے کیا میننگ ہے اور لڑکی کا ہے یا لڑکے کا کیا یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں پریز جلدی بتائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو لفظ آپ نے پوچھا ہے انزلا یا انزلا اس کا صحیح تلفظ جو اصل ہے وہ قرآن کریم کے اندر عام طور پر جو یہ لفظ آتا ہے وہ انزلا آتا ہے الحمدللہ اللہ انزل الکتاب تو انزلا کا لفظ آتا ہے انزلا کے معنی آتے ہیں اس نے اتارا اس نے نازل کیا انزلا یہ فعل کا سیغہ ہے اور نام رکھنے کے لئے عام طور پر وہ اسم کا ہونا ضروری ہے اسم ہونا چاہیے نام رکھنے کے اعتبار سے اور انزلا یہ فعل کا سیغہ ہے اس لئے انزلا نام یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے انزلا تو بلکل ہی غلط ہے اصل صحیح تلفظ انزلا ہے انزلا کے معنی آئیں گے اس نے اتارا تو یہ نام مناسب نہیں ہے نام رکھنے کے حساب سے اس کے بدایے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں کہیں بھی قرآن کریم سے کوئی حرف نکال کر نام رکھنے کا تصور یہ کہیں سے کہیں تک نہیں ملتا قرآن کریم نام رکھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے اس سے ہم کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اپنی زندگی سوارنے کے لئے فیہ شفا علی ناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لئے تو قرآن کریم سے نام رکھنا اور اس کے لفظوں کو نکال کر نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے تو انزلا جو عام طور پر ہم نام لڑکی کا رکھتے ہیں آخر میں حال اگا کر کے یہ مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھیں خاتین کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر باعث برکت ہے فقد واللہ خوالم